اسلام علیکم ویلکم بیک لیکچر نمبر فور آج ہم پولو آلٹو کنفیگریشن دیکھیں گے ہم لوگوں نے باتیں تھوڑی سی کر لی تھی پلین ڈیٹا پلین مینجمنٹ پلین کے بارے میں دیکھ لیا تھا اب میں نے کہا یار باکس کھولیں اور باکس کو کنفیگر کرنے کی کوشش کریں تو جنابے والا ہمارے پاس باکس پڑا ویا اور اس کو کنفیگر کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتا ہے اور سمری ہے کہ آج ہم انبوکسنگ دیکھیں گے انبوکس کرنے کے بعد پہلی دفعہ کنفیگریشن کیسے کرتے ہیں انیشل سیٹ اپ کیا کرتے ہیں جیو آئی انٹروفیس دیکھیں گے اور انڈرسٹینڈنگ ویر تنگز آر یعنی گریفیکل یوزر انٹروفیس دیکھیں گے اس سے ویری 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 ریچ انٹروفیس تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے اندر کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے سٹارٹنگ ویڈ پالو آلٹو جس طرح یہ پچھلے ہی لیکچر کی سلائیڈ ہے کہ جب ہمارے پاس پالو آلٹو آ جاتی ہے تو ہم نے صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پی سی سے ایک کیبل نکالتے ہیں ٹھیک ہے پی سی سے ایک کیبل نکالتے ہیں اور پالو آلٹو کا ایک انٹروفیس ہے جسے ہم کہتے ہیں مینجمنٹ انٹروفیس اس میں لگا دیتے ہیں اور اپنے پی سی کو آئی پی ڈریس دے دیتے ہیں ون نائنٹی ٹو ون سکسٹی ایٹ ون ڈاٹ سمتنگ یہ سمتنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر ون نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ون پہ آپ کی پالو آلٹو پڑی بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس پالو آلٹو انٹروفیس کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس آئی پی ڈریس کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جنابے والا یہ ہماری پالو آلٹو ہے اور یہ جن سائے یہ میرا منیجمنٹ انٹروفیس ہے یہ میری پالو آلٹو میں نے گوگل سے نہیں اٹھائی بھی ٹھیک ہے یہ آپ کا ریکارڈنگ لیپ ٹاپ پڑھا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری وائرلیس ای پی ہے جس پہ ہم ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے ابھی میں نے ورک آٹ نہیں کیا کیسے لیپ بنانی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیبل یعنی یہاں سے ڈیریکٹ کیبل اس میں لگتی تھی لیپ ٹاپ کے اندر مگر میں نے اس کا آئی پیٹرس چینج کر کے کیا کیا کہ اس کو نیچے لے گیا کیونکہ یہ یہاں میری ساتھ پاس ڈیسٹاپ پہ پڑی ہوتی تو اس نے نوائز جنریٹ کرنی تھی اور وہ نوائز جنسی ہے نا وہ مسئلہ کر رہی تھی ٹھیک ہے ریکارڈنگ کے اندر تو میں اس کو نیچے لے گیا تو اب ہے کیا سیچوئیشن کہا ہے کہ یہ میرا ورکنگ لیپ ٹاپ ہے اور یہ وائرلیس سے کنیکٹیڈ ہے اور یہاں پہ نیچے ایک وائرلیس ای پی پڑھی یہ والی ہے وائرلیس ای پی نہیں سے پولو آلٹو کے یہ مینجمنٹ انٹرفیس کنیکٹ ہوا ہوگا ہے یعنی یہ ٹھیک ہے اور اس کو آئی پی آرہ ہم نے دے دیا وان نائیٹی ٹو وان سکٹی ایٹھ زیرو ڈاٹ آہ زیرو ڈاٹ ٹو فیفٹی میرے خیال میں ٹھیک ہے that's it ٹھیک ہے تو جب آپ نے یہاں کرنا ہے تو آپ نے ایسٹی ٹی پی وان نائیٹی ٹو وان سکٹی ایٹھ وان ڈاٹ وان کرنا ہے سیمپل اور کچھ نہیں کیا میں نے ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں کنفیگریشن کے اندر without further due تو جنابے والا یہ جی آپ کی پالو آلٹو کا ڈیش بورڈ ہے جب آپ پالو آلٹو میں لاغن کریں گے پالو لاغن کرتے ہیں لاغن تو دکھائے نہیں آپ کو تو تھوڑی سی سلو ہے پی اے ٹو ہنڈر ہے اب یہ لاغ اوٹ ہو جانا لاغ اوٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پالو آلٹو کا انٹر فیس آئے گا آپ نے یہاں پہ ایڈمن اور ایڈمن پاسورڈ دینا ہے یہ آپ کو میسیج دے دے گا کہ ڈیفالٹ ایڈمیسٹیٹر پاسورڈ سے لاغن کر رہے ہو جس طرح یہ آپ لاغن کرو گے تو یہ آپ کے پاس پالو آلٹو کا انٹر فیس ہے ٹھیک ہے تو یعنی یہ انٹرسٹنگ ڈیش بورڈ ہے یہ بہت ایمپورٹن ڈیش بورڈ ہے یہ آپ کو یہاں بتا رہا ہے آپ کے منیجمنٹ انٹر فیس کی سی پی یو یوٹیلیزیشن اتنی ہوگی ہے ڈیٹا پلین کی یوٹیلیزیشن اتنی ہوگی ہے یہ پالو آلٹو ہے اس کا آئی پی اڈرس یہ ہے ڈیفالٹ گیٹوے یہ ہے میک اڈرس یہ ہے آئی پی وی سکس لنک اڈرس یہ ہے موڈل نمبر یہ ہے سیریل نمبر یہ ہے سافٹ ویر ورڈن فائی پائنٹ زیرو پائنٹ سکس ہے یہ بہت پرانا آپریٹنگ سسٹم نمبر ہے ٹھیک ہے یہ ٹائم سٹارٹیڈ ہے اور اسے اب ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا اچھا اس کے بعد یہ سسٹم لاغز دکھا رہا ہے کہ ایڈویسٹریٹر نے لاغن کرنے کی کوشش کی ہے میرے پی سی کا آئی پی ڈرس بتا رہا ہے یہ کچھ اپ ڈیٹس اس کے اندر میں نے چلا کے دیکھی تھی کہ چل بھی رہی ہیں یا نہیں ٹھیک ہے اور یہ کنفیگریشن لاغز اس کے کیا کیا کنفیگریشن کسی نے کرنے کی کوشش کی ہے میں نے کچھ چیزیں ٹیسٹ کی تھی اس کے اوپر پھر میں نے ڈیلیٹ کر دی کیونکہ مجھے پی اے ٹو ہنڈر پہ آج تک کام کرنے کا موقع نہیں ملا یا میں پہلی دفعہ لاغن ہوا ہوں ٹھیک ہے اچھا کبھی بھی آپ اس پہ کچھ کام کر رہے ہو اور آپ نے اس کو کوئی کام کی کمانڈ دی ہو تو یہ یہاں پہ نیچے ٹاسک کا بٹا نہیں یہ آپ کو بتا رہا ہوگا کوئی ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا یا نہیں ٹھیک ہے یہ آل ٹاسک دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اور اور کیا چیز ہمارے پاس یہاں پہ لینگویج کا آپشن ہے ٹھیک ہے ٹرانزیکشن لاغ جس کی میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ دس لوگ لاغ لگا سکتے آپ ٹرانزیکشن لاغ ٹیک آ لاغ لاغ ٹیک کر لیا اب آپ جو سا ہے آپ کے علاوہ کوئی کمیٹ کا لاغ نہیں لگا کنفیگریشن لاغ یا کمیٹ لاغ کمیٹ لاغ ہم نے ڈسکس کیا تھا کنفیگریشن لاغ نہیں ہم نے کمیٹ کیا تھا یاد کیا تھا کیا تھا اگر آپ نے کوئی چینجز کر دی تو یہ کمیٹ کا بٹن اینیبل ہو جیگا جو کینڈیڈیٹ کنفیگ کو اٹھا کے رننگ کنفیگ میں ڈال دے گا آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی میں سیف کا بٹن صرف سیف کرے گا ٹھیک ہے یہ لی آؤٹ تین کولم کا آپ اس کو دو کولم میں کنورٹ کر سکتے ہو تھوڑا لینٹھی ہو جائے گا ٹھیک ہے صرف انٹر فیس چینج کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور یہ ویژیٹز ہیں کون کون سے اور ویژیٹ آپ ہائی رسک اپلیکیشن آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہو تو یہی پر یہ آ جائیں گے ٹھیک ہے ڈیش بورٹ ٹائپ کی چیز آئی ہے ٹھیک ہے یہ اب سارے آگے پیچھے ہو گیا مجھے اس کو موڈیفائی کرنا پڑے گا دوبارہ اینیوے تو اس کے بعد یہ سسٹم سسٹم انٹر فیسز آپ دکھا سکتے آپ کہتے ہو یار مجھے سسٹم انٹر فیسز چاہیے آپ اٹھا کے اس کو یہاں لکھا رکھ لو یہ لو جی ڈیش بورٹ آپ اپنی مرضی سے اٹھا کے اڈجسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ لو ٹھیک ہے یہ اے سی سی کے بارے میں ابھی ہم بعد میں دسکس کریں گے اور باقی جتنے آپ نے ڈیپنڈ کرتا آپ نے کیا کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے اس کے بعد آپ کا اے سی سی انٹر فیسز ہے اس پہ ہم جب ہم کام کرنا شروع کریں گے پھر ہم آئیں گے اس کے اوپر ابھی تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے بچارے کے پاس ٹھیک ہے سب سے ایمپورٹنٹ پلیسز جو آپ کی جانے والی ہے وہ ہے یہ ٹھیک ہے ڈیوائس اور سیٹ اپ کا ٹیپ اب یہ سیٹ اپ کے ٹیپ کے اندر بہت ساری انفرمیشن ہے سب سے ایمپورٹنٹ انفرمیشن جب آپ نے مینجمنٹ انٹر فیس وہ جو انٹر فیس میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کا آئی پی اڈریس چینج کرنا تو یہ جو گراری سی بنیوی ہے خاغ جیسے کہتے ہیں خاغ کے اوپر کلک کر کے آپ اپنا اس کا آئی پی اڈریس چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہو یار یہ مینجمنٹ انٹر فیس پہ ایش ٹی ٹی پی ایس ایس ایچ اور پنگ کی ہی ٹریفک آنی چاہیے آپ چاہتے ہو نہیں یار صرف ایڈمیسٹریٹر کا نیٹوک ہی اسے ایکس ایس کر سکے تو یہاں پہ پر میٹ ایسی ایل بھی ڈیفائن کر سکتے ہو ٹھیک ہے مگر ہم کچھ نہیں کر رہے اس کے بعد یہ پینوراما سرویسیز یعنی اس کا اگر آپ کے پاس سو سے زیادہ فائر والز ہیں تو آپ پینوراما انسٹال کرتے ہو اور وہاں صرف فائر والز منیج کرتے ہو بیونڈ دا سکوپ آف اوبر آور تین ٹھیک ہے پاسورڈ کمپلیکسٹی منیمم پاسورڈ کمپلیکسٹی بھی کر سکتے آپ ٹھیک ہے یعنی آپ چاہتے ہو یار میں چاہتا ہوں منیمم پاسورڈ لینڈ دس ہو ٹھیک ہے یا منیمم پاسورڈ لینڈ پانچ ہو ٹھیک ہے منیمم لینڈ منیمم اپر کیس لیٹرز اتنے ہوں اتنے ہوں یہ سارا کچھ آپ اس کے اندر ڈیفائن کر سکتے ہیں سارا گریفیکل یوزر انٹروفیس کے اندر ہو رہا ہے سے منیمم پاسورڈ لینڈ ہم نے پانچ کرتے ہیں دیکھا کمپٹ کی کمانڈ رنیبل ہوگی یہاں پہ ابھی اگر میں یہاں پہ کمپٹ کا بٹن دباؤں گا تو ہمیں سونا پڑ جائے گا کیونکہ یہ چھوٹی فائر وال ہے تو اس کو کمپٹ کرنے پریویو دکھاؤ تو یہ دیکھو یہ کنفیگریشن میں دکھا رہا ہے کہ یہ جو انسی ہے رننگ کنفیگریشن ہے اور یہ آپ کی کینڈیڈیٹ کنفیگ ہے اور کینڈیڈیٹ کنفیگ میں پاسورڈ کمپلیکسٹی ہم نے منیمم لینڈھ 5 کر دیا ٹھیک ہے اب جب یہ اپلائے کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ اپلائے کر دیں تو یہ کمٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ کمٹ کا جو پروسس ہے تھوڑا لینڈھ ہی ہے ٹھیک ہے اب مجھے یہاں پہ بیٹھ کے ویڈیو پاوز کرنی پڑے گی میں صرف آپ کو وہ ونڈو دکھانا چاہتا ہوں جو کمٹنگ کی پروسس کی ونڈو اگر آپ کے پاس پالو آلٹو فیفٹی فیفٹی ہو تو یہ کمٹ پروسس تھوڑا سا سلوور ہے مگر پھر بھی لینڈھ ہی پروسس ہے اور یہ ابھی جب ہم آئیو ایس اپگریڈ کریں گے یہ تو فائیف پانٹ سمتنگ پہ چل رہے ہیں ہمارے آئیڈیلی سکس پانٹ ون سمتنگ ورجن آیا ہے سین پانٹ زیرو بھی آنے والا ہے ٹرائل میں ہے پالو آلٹو کے پاس میرے خیال میں کچھ جگہ پر انہوں نے مارکٹ کر دی ہے مجھے اگزیکٹلی یاد نہیں ہے تو اس وہ اس میں تھوڑا کمٹ کا پروسس تھوڑا سا فاسٹر ہے اچھا اب یہ کمٹ ہونے دے پھر دیکھتے ہیں بلکہ یہ کمٹ ہوں رہا تو میرے خرم پیچھے جا سکتے ہیں آپ پریشن میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ پریشن کے اندر جانس ہے یہ جب اس کو یہاں پر کلوز کر دیو تو یہاں پر ٹاس پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹاس پہ دیکھ سکتے ہو آپ کے کیا ہو رہا ہے انیوی ویلیگڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ کنفیگریشن revert to the last save configuration, revert to running configuration یعنی یہ تمام options ہیں ٹھیک ہے export, export name configuration snapshot, export configuration version export the device date ٹھیک ہے آپ نے configuration version کوئی specific configuration جتنی آپ نے کیمیت ساری کی information رکھتا ہو اپنے پاس ٹھیک ہے ساری کی ساری configuration like 16 تاریخ و رات 10 بجے جو انسا ہے میں نے جو configuration ٹھیک ہے رات 10 بجے میں کھول کے بیٹھا ہوا تھا تو وہ آپ کو آپ اس کو export کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کچھ کچھ versions اپنے پاس maintain رکھتا ہے پھر services کا tab ہے کہ آپ اگر firewall کو جب آپ نے management پہ لگا دیا تو آپ نے اس پہ updates کرنی ہے تو آپ کو اس کو DNS server کے address دینا ہوگا NTP server کے address دینا ہوگا وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہو ٹھیک ہے DNS proxy object بھی دے سکتے ہو مگر ہم نے صرف DNS دیا گا ٹھیک ہے پھر content ID ہم لوگ پڑھیں گے wildfire ہم لوگ پڑھیں گے sessions ہم لوگ تھوڑا سا دیکھیں گے ٹھیک ہے configuration audit کرنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو یار مجھے نا یہ جو رات آٹھ بجے یہ configuration تھی اور آج کی جو running configuration ہے اس میں audit کر کے دو تو آپ audit کر سکتے ہو یہ تو بہت کچھ change ہو گیا ٹھیک ہے یہ میری running configuration ہے یہ میں نے wireless کا next hop بنانے کی کوشش کی تھی سوڑی سا adjustment کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کچھ changes کی ہیں تو آپ ہمیشہ بیٹھ کے اپنے audit کر سکتے ہو اور کافی کافی زیادہ دیکھیں configuration changes اس نے اپنے پاس رکھی میری ہے ٹھیک ہے یہ saved version ہے save کا جو button ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد آجاتا ہے admin roles ٹھیک ہے admin role کے اندر جون سے ہیں multiple administration roles ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے کہ آپ اس کے پاس کیا کیا feature دینا چاہتے ہیں یہ سارے آپ customization آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد audit administrator ہے ٹھیک ہے crypto administrator ہے اور پھر security administrator ہے یہ rules ہیں ٹھیک ہے یہ accounts نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے password profile کہ آپ لوگوں نے اگر کوئی specific password profile بنانی ہے تو بنا سکتے ہو ٹھیک ہے کہ بھئی password change period ہر 80 days کے بعد company کی security policy ہوتی ہے 90 دنوں کے بعد اپنے password change کریں 90 دنوں کے بعد password change کریں expiry warning period کہ بھئی اتنے عرصے کے بعد warning دینی ہے ٹھیک ہے post expiration admin login count اور bla bla ٹھیک ہے آپ یہاں پہ question mark پہ click کریں گے آپ کو ساری information دے دیتا ہے ٹھیک ہے post expiration allows administrator to log into specific number of times after their account has been expired ٹھیک ہے اور اچھا اس کے بعد جی administrators اب یہ جو ان سے administrator roles ہیں ٹھیک ہے جو admin account سے ہم login ہوئے ادھر ایک اور admin account بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے name کیا رکھ لیتے تھے کاشیف رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے authentication profile ابھی وقتی طور پہ ہم نے کوئی authentication profile نہیں بنائی بھی use only certificate authentication کہ اگر ہم کرنا چاہتے ہیں اگر میں کاشیف کا password k a s رکھ دوں اور k a s رکھ دوں تو کیا ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس roles آگئے super admin super user super user read only device administrator device administrator read only اور ایک ام نے کہا تھا virtual system virtual system کا جو role ہے وہ آپ کے پاس اس لیے نہیں آرہا کہ ہم لوگوں نے یہ جو پی اے 200 پی اے 200 میں virtual system نہیں بن سکتا ہے اس لیے اس نے آپ کو یہاں option نہیں دیا بھر اگر آپ role based بنانا چاہتے ہو تو آپ role based بنا سکتے ہو وہ جو پر roles دیکھے تھے اگر آپ further role بنانا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ جا کے admin roles میں جا کے ایک نئے قسم کا role بنا سکتے ہو ٹھیک ہے سیف اگزمپل secure ٹھیک ہے secure role بنا دیا اور میں نے اسے کہا یہ monitoring کا کام نہیں کرتا ہے policy کا کام نہیں کرتا ہے object بھی بھی نہیں کرتا network بھی نہیں کرتا devices بھی نہیں کرتا commit global کچھ بھی نہیں کرتا صرف acc دیکھ سکتا تو ہم نے یہ role بنا دیا اور جس بندے کو اس کی permission دے دیں کہ وہ یہ لے لے گا وہ صرف یہ کام کر سکتا ٹھیک ہے اور اس کے بعد واپس ہم اپنے point پہ آجاتے ہوں جو ہم کرنے لگے تھے add میں مجھے لگ رہا ہے میں زیادہ excited ہوں میں بہت تیز بول رہا slow جو تو کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ میرا گلہ خوش کھو رہا ہے اس وقت سے مجھے اندازہ ہوا anyway کاشیف ٹھیک ہے password KAS کر دیتے ٹھیک ہے کیا یہ KAS password لے گا آپ میسیج جن لوگوں نے حاق کیا تو انہیں سمجھ آگی کیوں نہیں لے گئی سوپر یوزر password پروفائل کو ہم نے سیٹ نہیں کی وی اوکے کرتے ٹھیک ہے کمیٹ کر کے دیکھتے ہوں کنفیگریشن کمیٹ سکسیس فلی آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ پاس وڈ جو ہم نے میرے خیال میں ہم نے پروفائل کال نہیں کی اس کو بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ یوزر ہو گیا سوپر یوزر ہے ڈائنمیک ہے password پروفائل ہم نے کوئی پروفائل نہیں کی ہوئی تھی ہمیں پروفائل پروفائل کرنی پڑے گی اگر اپنے ایتھرڈکیشن پروفائل پھر انفورس کرے گا چیزیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہائی اویلیبیلیٹی وغیرہ کا آپشن میں نہیں اس کے بعد سب سے زیادہ فیچر سٹ ہوتا ہے سوف ویئر ٹھیک ہے سوف ویئر کے اندر اب یہ چیک کرتے ہیں چیک ناؤ کہ یہ اپنے اپڈیٹ پولو آلٹو نیٹورکس ڈاوٹ کھوم پہ جا کے لیٹس اپڈیٹ ڈاونوڈ کر کے لارہ تو چھبیس اگست دوہزار پندرہ کی لیٹس اپڈیٹ ہے سکس پوائنٹ زیرو پوائنٹ الیون میری جو میری جو اپروچ ہے وہ یہ کہ سکس پوائنٹ زیرو پوائنٹ ون میرے نزدیک سب سے لیٹس سٹیبل ریلیز تھی ٹھیک ہے اور نہیں سکس پوائنٹ زیرو پوائنٹ الیون مجھے اچھ طرح یاد ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو اب اگر ڈاؤنلوڈ پہ لگا دیں تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو جے گا مگر آپ کے پاس کرنٹ لی انسٹال ورجن کون سا ہے یہ ڈاؤنلوڈ اور یہ انسٹال ٹھیک ہے یہ انسٹال ورجن بھی آپ کے پاس 5.0.6 تو ہم کیا کہتے ہیں بھئی یہ ڈاؤنلوڈ کر دو ٹھیک ہے جب آپ اس پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ پہ لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈ کر رہا یہ کافی کافی بڑا operating سسٹم ہے 232 max ہے اس کو کلوز کر لیتے ہیں ٹاس میں آ رہا ہو گا یہ ڈاؤنلوڈ کرے گا ہمارے لیے اور اپ ڈیٹ کرے گا اس کے بعد ایک اور جگہ جن سے ہے لائسنس یہ بہت important place ہے یعنی پولو alto کے اندر تین یا چار features ہیں one is called wild fire بہت detail میں ہمیں یہ 16 نومبر کو ایکسپائر ہو جیں گے اس لئے میں کوشش کرو میری جل در جل جن پولو alto configure ہو جائے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جب آپ نے لائسنس اپ ڈیٹ کر دیئے پولو alto کا portal ہوتا ہے وہاں پہ آپ اپنی device سیریل نمبر دیتے ہیں اور وہ سارا کام کرتا بی کی ساری لے آتا ٹھیک ہے سی فور اگزمپل یہاں پہ یہ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں دکھانا نہیں چاہیے اچھا تو یہ دیکھو یہ ابھی آپ کے پاس wildfire کی اپ ڈیٹ نہیں آئی ٹھیک ہے یہ مجھے ایکچلی ڈاؤنلوڈ کرنی چاہیے یہ بھی ڈاؤنلوڈنگ پہ لگا دیتے ہیں اس time بہت daily download کرے تو میں نے اس کو automation پہ لگا دیا یہ خود بہ خود ہی daily جن سا ہے ایک بج کے دو منٹ پہ ایک بج کے دو منٹ نہیں میں کہتا ہوں firewall پہ ٹائم کیا ہو رہا ہے ویسے مزے کی بات میں نے ٹائم میں کام کرے گا تو ادھر بھی اسے بھی ڈاؤنلوڈنگ پہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس time میری جو polo alter بہت سارے download another content download is in progress try again later on میرے خیال میں جب operating system کبھی بھی ایک ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہوتا نا تو multiple پر ڈاؤنلوڈ آگے پیچھ نہیں چلتے اس لئے 15 15 minute کی ڈیفرنس پہ میں لگا دیتا ہوں ڈاؤنلوڈ کے اوپر یعنی اس طرح configure کرتے ہیں تو یہ جنس ہے پریٹی مچ آپ نے پولو alter کا بہت بہت ڈیٹیل دیکھ لیا یہ تو میں بہت زیادہ پڑھا لمبی چوڑی سٹوری ہے میرے خیل میں اگلے لیکچر میں ہم انٹرفیس پہ فوکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم اوبجیکٹس پہ جائیں گے پھر پالیسی پہ جائیں گے پھر منیٹرنگ پہ جائیں گے ٹھیک ہے یہ فلٹرز کس نے آن کیے پکٹ فلٹرز ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایسی ڈیشبورٹ دیکھیں گے اور اس کو کمیونکیشن پہ لگائیں گے میرے خیل میں آج کا لیکچر کافی ہو گیا ٹھیک ہے خوش رہیں دعاو میں یاد رکھیے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ